سابق وزیر خادر شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ایمکی ایم وفاق کو مضبوط کر رہی ہے اور اس نے متوسط طبقے کے اقتدار کی بنیاد رکھ دی ہے کراچی میں ان کی نائن جیرو آمد کا احوال اس رپورٹ میں کراچی میں ایمکی ایم کے مرکز نائن جیرو پر ڈاکٹر فاروق سبتار اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ متوسط طبقے کو سیاست میں کردار ادا کرنے کے لیے ایمکی ایم نے تبدیلی کی بنیاد رکھ دی ہے آپ کو خلاج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی غیادت کو کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ سے کیا ہے میڈل کلاس متوسط طبقے کو سیاست کردار ادا کرنے کا آپ نے جو صلیقہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کی بنیاد آپ نے رکھ دی ہے ایمکیم کے رہنماؤں ڈاکٹر فارک سبتان نے کہا کہ بلوچستان کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا معاشی ترقی کے لیے کراچی کا امن ضروری ہے رائندہ بجٹ حکومت کے لیے آزمائش ہوگا معیشت کی بحالی کے لیے توانائی کی بات کی اور لائن آرڈر اس میں کراچی کا لائن آرڈر کراچی پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے کراچی کے لائن آرڈر کو درست کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو بھی فکس نہیں کیا جا سکتا شام احمد قریشی کی نائنجل آمد پر ان کا پرتفاق استقبال کیا گیا جس پر انہوں نے ایمکیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ استقبال انہیں ہمیشہ یاد رہے گا ایمکیم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کراچی میں قیام امد کے لیے سیاسی جماعتیں شرپہ صندوق کو اپنی صفوں سے نکال دیں کراچی میں شاہ محمود قریشی نے نائن جیرو میں ایمکیم رات تک امریک ارکان سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نوے کی دہائی اور آج کی ایمکیم میں زمین آسمان کا فرق ہے متحدہ نے ملک میں متوسط طبقے کی سیاست کی بنیاد ڈالی ہے جو مستق تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اس مواقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایمکیم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنی صفوں سے شرپہ صندوق کو نکال دیں تو کراچی میں امد قائم ہو سکتا ہے ملوچستان کی ملک سے الہدگی روکنے کے لیے مہد وطن قوتوں کو متحد ہو کر ملوچ عوام کا احساس محرمی ختم کرنا ہوگا انہوں نے دوہزار گیارہ اور بارہ کے بجٹ کی تشکیل کو حکومت کے لیے ایک چیلنج قرار دیا حکومت بچانے کی اتحاد پر انہیں تحفظات ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قرشی نے ایمکیم کے مرکز نائن سیرو کا دورہ کیا اس موقع پر ایمکیم کی رابطہ کمیٹی کے ڈاپیٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بابر قوری نسلین قلیل اور دیگر ارکان قومی و سبا اسملی موجود تھے شاہ محمود قرشی کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو ٹیکس غریب اور متوسط طبقے پر لگایا ہے اسے ضمیر داروں پر لگایا جائے ان کا کہنا تھا کہ انتظامی ضرورت کی مطابق صوبے مزید بنانے میں کوئی مضائقہ نہیں اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ متوسط طبقے کی سیاست ہی ملک کی معیشت کو آگے لے کر چل سکتی ہے یہاں جو بھتہ خوری ہے قبضہ مافیا ہے اسلحہ اور منشیات فروش ہیں جرائم پیشہ اناثر کے خاتمے کے بغیر ان کی مکمل بیخگنی اور قلعہ کما کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو اور اگر کراچی میں امن قائم نہیں ہوتا تو پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اگر تعمیر و ترقی کا عمل تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا متحدہ قومی مومنٹ کے مرکز نائن زیرو کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ایمکیم نے ملک میں متوسط تققے کی سیاست مطارق کرائی اور تبدیلی کی بنیاد رکھی انہوں نے کہا کہ ملک کو تصادی چیلنجز کا سامنا ہے اور آئندہ بجٹ کے موقع پر حکومت کا اصل امتحان ہوگا اس موقع پر قومی اسمبلی میں ایمکیم کے پارلیمانی لیڈرٹ آکٹر فاروق سبتار نے کہا کہ حکومت نے ہمیشہ کی طرح اس سال بھی دوائیتی طرح کا بجٹ پیش کیا تو ایمکیم اس کی حمایت نہیں مخالفت کرے گی انہوں نے کہا کہ کراچی میں موجود جرائن پر شاہ ناصر غیر مقامی ہیں سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ناصر کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں محمود پریشی نے ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پہنچے تو ان کا پرتباط کرنا کتم کیا گیا آج جو سابق وزیر قادر شاہ محمود پریشی نے ایمکیم کے مرکز نائن زیرو کا دورہ کی اور اس وقت وہ ڈاکٹر فاروق سبتار کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتا میرا اچھتک بات کیا گیا ہے یہ ہمیشہ یاد رہے گا اور دل پر ایک ایسا آپ نے نقش چھوڑا ہے جو کہ شاید کوئی مٹانا چاہے بھی تو نہ مٹا پائے گا یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں مجھے پہلے بھی یہاں آنے کا اتفاق ہوا اور میں ابھی ذکر کر رہا تھا فاروق بھائی سے کہ غالباً ایٹی نائن یا نائنٹی کا سن تھا کہ جب میں یہاں آیا اور جب آتاب بھائی یہیں تشریف فرماتے ان کے ساتھ نشست بھی کی ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا اور انہوں نے کمال مہربانی فرمائی کہا کہ نہیں آپ میرے مہمان ہیں تو رات آپ یہیں رہیں گے اور ایک رات آپ کے ایم پیہ ہوسٹل میں بھی گزاری لیکن میں ابھی جو خراجیں تحسیم پیش کر رہا تھا پرک سطار صاحب کو اور رابطہ کمیٹی کے دیگر ممبران سے کہ نوے کی ایم کیو ایم اور دو ہزار یارہ کی ایم کیو ایم میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کا عملی مظاہرہ بیسیت ایک سیاسی کارکن کے جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے اور میں سب سے پہلے خراج تحسیم پیش کرنا چاہوں گا آپ کی قیادت کو کہ آپ کی قیادت کو یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ آپ نے صحیح معنوں میں پاکستان میں متوسط طبقے کو سیاسی کتار ادا کرنے کا صلیقہ دیا دوسری بات اور کمال دی گالے ہیں کہ اج نائن جیرو تے کھڑ کے سرائی کی وجنارے پہ سنبا تو میں عرض کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے آپ کی جوات نے آپ کی تنظیم نے اس ملک کے ایک دیانتدار متوسط پڑے لکھے طبقے کو سیاست میں کردار ادا کرنے کا موقع فرام کیا ہے اور الحمدللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے تو ایک جو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی قیادت کو کہ آپ نے پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرین فٹ کیا ہے میڈل کلاس متوسط طبقے کو سیاسی کتار ادا کرنے کا آپ نے جو صلیقہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کی بنیاد آپ میں رکھتی ہے آج آپ دنیا میں دنیا کی کہیں آپ کسی معیشت کو اٹھا کے دیکھ لیں جس معیشت نے ترقی کی ہے جہاں تبدیلی آئی ہے جہاں خوشعالی آئی ہے وہاں متوسط طبقے نے کردار ادا کیا ہے جس معیشت میں میڈل کلاس نے گروہ کیا ہے اس معیشت نے گروہ کیا ہے میں سب سے پہلے قائد تحریک علتاب بھائی اور رابطہ کمیٹی اور آپ سر لوگوں کی طرف سے مخدوم شاہ محمود قریشی بھائی جنہوں نے آج نائن زیرو کا قائد تحریک علتاب بھائی کے گھر کا وزد کیا دورہ کیا انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں جی آیانوں کہتا ہوں ساد آیانوں کہتا ہوں اور یہ ان کا نائن زیرو کا پہلا دورہ نہیں اس سے پہلے بھی وہ نائن زیرو تشریف لات چکے ہیں انہوں نے خود اس کے بارے میں ہمیں بتایا قائد تحریک علتاب بھائی بھی اس وقت یہاں موجود تھے ان سے بھی ملاقات کی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی ایک بہت جید اور منجہوے پارلیمنٹیرین ہے ایک کوہنا مشک سیاسی کارٹون ہے ملتان ہی نہیں جنوبی پنجاب ہی نہیں بلکہ ملک کے مختلف علاقوں میں جس سلسلے سے ان کا تعلق ہے جو ان کی حضبت ہے ان کا حلقہ اثر پورے پاکستان میں بھی ہے جب ایک خاص سلسلے سے ان کا حلقہ اثر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا سیاسی حلقہ اثر بھی بڑا وسی ہے اور پاکستان کی سیاست میں ان کا ہے اور آج بھی ان کی نائن زیرو آمد پر جو ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اس میں ہم نے متوسط طبقے کی سیاست کی اہمیت پر بات کی اور کہ متوسط طبقہ ہی کسی ملک اور قوم کی ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے اور اگر متوسط طبقہ مارجنلائز ہو جائے دیوار سے لگ جائے غریبوں کو اور ورکنگ کلاس کے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جائے تو پھر اس ملک کی معیشت آگے نہیں بڑھتی ہے تو یہ ان کے ہماری سوچ کے درمیان ہمہانگی ہے کہ ہمیں پاکستان کے متوسط طبقے کو پاکستان کی سیاست میں ایک بھرپور اور لمایہ کردار دینا ہوگا اور اسی سے یہ پاکستان صحیح اور حقیقی امانوں میں قائد اعظم محمد علی جنا کا محضب پلاہی اور جمہوری پاکستان بنے گا ایک ایسی جمہوریت پاکستان میں قائم ہوگی جو کہ پارٹی سپیٹری ہو جو کہ شرکتی ہو جو کہ شمولیتی جمہوریت ہو اور ایمکی ایم کے سفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے محلے سے مین اسٹریم یا مرکزی دھارے کی طرف سفر کیا ہے اور یہی وفاق کو مضبوط اور مستحقم بنانے کی علامت ہوتی ہے متحدہ قومی مومنٹ ایک پاکستان کے وفاق کو مضبوط اور مستحقم بنانا چاہتی ہے اور وفاق کیا ہے پاکستان کی اکائیاں ہیں پاکستان کے لوگ ہیں جب ہم پاکستان کی اکائیوں کو مضبوط اور مستحقم بنائیں گے پاکستان کے لوگوں کو مضبوط اور مستحقم بنائیں گے اور لوگوں بنائیں گے اور لوگوں کو اور وفاقی ایکائیوں کو خود مختاری دیں گے صوبوں کو مکمل صوبائق مختاری دیں گے تو پاکستان وفاق بھی نہ پلے تشکیر ہوگا اور پاکستان کا وفاق بھی مضبوط اور مستحقم ہوگا انہوں نے جو قائد تحریک انتاب بھائی کے لیے بات کی distance does not matter میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے ایک شیر کی صورت میں ہی کہوں گا کہ وہ دور ہے تو کیا ہوا وہ دور ہے تو کیا ہوا دلوں میں ہے بسا ہوا تو یہ قائد تحریک انتاب بھائی ہر وقت اور ہمیشہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے درمیان ہوتے ہیں مواصلاتی رابطے بھی ہیں اور دلوں کے رابطے بھی ہیں اور آپ نے بھی دلوں کو جھوڑنے کی بات کی ہے اور جب ہم نے صوبہ خود مختاری کی بات کی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ آج ہم پاکستان کو جو اندرونی یا بیرونی چیلنجز اور خطرات ہیں ہم اس کی بات نہ کرتے ہم نے اس پر بھی تشریف کا اظہار کیا اور ہمارے درمیان اس بات پر بھی مکمل اتفاق رائے ہے کہ ہمیں اس وقت بلوچستان کو روکنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے کو باقی تمام مسئلوں پر جو ہے وہ سب سے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے اور ترجیحی بنیاد پر اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہم دونوں کی طرف سے ہم لوگوں کی طرف سے یہ آلیان بلوچستان کے لیے بھی ایک یک جہدی کا پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھیں ہیں اور ہم ان کی جو خود مختاری ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہماری جد و جہد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایمپاور کیا جائے اگر لوگ با اختیار ہوں گے تو پاکستان بھی خود مختار ہوگا اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور آج کا یہ دور تو سیاسی معیشت کا دور ہے جیسا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ اس انگیرہ پولیٹیکل اکانومی ویر اکانومی ڈکٹیٹس پولیٹکس اور نوٹ دی ادھر ویر راؤنڈ معیشت ہی سیاست کو ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ دن گئے جب سیاست معیشت کو ڈکٹیٹ کرتی تھی اس لیے پاکستان کی معاشی کی زمانت ہوگا اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہے چاہے وہ دو ہزار یارہ دو ہزار بارہ کا بجٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اصل آدمائش بھی یہ دو ہزار گیارہ دو ہزار بارہ کا بجٹ ہے کہ وہ کیسے اس بجٹ کو بناتے اور کس طرح جو ہم ان کے تحادی ہیں ہماری آرہ اور جو ہماری معقول تجاویز ہیں ان کو کس طرح لے کر چلتے ہیں اور غریبوں کی فلاو اور بہبود اور ان کی بہتری کے لیے پروگرام وضع کرتے ہیں اور متوسط طبقے کو اور غریب طبقے کو مواقع فرام کرتے ہیں اور معاشی طرف کی میں نمائع کردار ادا کرنے کا تو میں سمجھتا ہوں وقت اس بات کا متقاضی ہے معیشت کی بہالی کے لیے توانائی کی بات کی اور لائن آرڈر اس میں کراچی کا لائن آرڈر کراچی پاکستان کی معیشت کی شہرگ ہے کراچی کے لائن آرڈر کو درست کیے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو بھی فکس نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی معاشی بدحالی کراچی سے جڑی ہوئی ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور یہاں جو بھتہ خوری ہے قبضہ ماقیہ ہے اسلحہ اور منشیات فروش ہیں جرائن پیشہ اناثر کے خاتمے کے بغیر ان کی مکمل بیتگینی اور طلاقمہ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی میں امن قائم ہو اور اگر کراچی میں امن قائم نہیں ہوتا تو پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل اس تیزی سے آگے نہیں پڑھ سکتا اور اگر تعمیر و ترقی کا عمل تیزی سے آگے نہیں پڑھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا میں یہاں اپنی بات ختم کروں گا ایک مرضبہ پھر آپ کو خوشحامدید کہوں گا اور ایک شیف سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے بہت سے